اچھا علام صاحب آپ ریسنٹلی سعودی عرب بھی گئے اب ان کے امام بھی پاکستان میں ماشاءاللہ سے آئے ہیں آپ کی اینڈ سے پاکستان اور سعودی عرب کے جو تعلقات ہیں وہ کس قدر آگے بڑھنے لگی ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو سعودی عرب کا ہمیشہ احسان مندرانا چاہیے جو آپ نے سوال کیا بھی لموم لوگ یہ کرتے نہیں ہیں تو میں تو آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں میں اس بات کا دائی ہوں کہ سعودی عرب نے ہمیشہ پاکستان کے ساتھ محسنین والا تعلق کیا ہے لیکن بدلے میں سعودی عرب کو کیا بھی لائے گالیاں پاکستانی عوام کی یہ منٹیلٹی ایک خاص پروپوگنڈے کے دیرے اثر ہے کہ آپ جب بھی کسی پاکستانی سے کہیں گے وہ آپ کو کہے گا جی فلسطین کا اندر یہ ہو رہا ہے امام مسجد نبی نے دعا بھی نہیں کرائی امام حرم نے دعا بھی نہیں کرائی کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں اگر آپ ان کی دعائیں اٹھا کے دیکھنے ہر روز دعا ہوگی ہے ہر روز نہیں تو ایک دن چھوڑ کے ہوئی ہوگی پھر اگر آپ کوئی بات کریں گے نا انہوں نے فلسطین کے لیے ایک تنکا نہیں توڑا سب سے زیادہ مالی امداد وہ لوگ دے رہے ہیں پھر حتیٰ کہ پاکستان کے اندر تو یہ پروپوگنڈا وہاں پچھلے دنوں کہ جناب آل سعود نے مسجد نبی کی توہین کر دی وہاں پہ گاڑیاں چلی گئی مسجد نبی کے ہاتھے میں گاڑیاں چلی گئی اب مجھے بتائیں یہ پروپوگنڈا اتنے لگو ہیں کہ کیا ہماری مسجدوں کے باہر سواریاں نہیں آتی تو مسجد کے اندر گئی ہے کہ باہر اور جو لوگ پروپوگنڈا کر رہے ہیں میں اعتراض نہیں کر رہا اللہ معاف کرے لیکن یہ بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں جو حاصل ایک مافیا کہ سواریاں آگے مسجد کے باہر وہ لوگ گھوڑوں کو لے کے مسجد کے اندر بھی چلے جاتے ہیں بات سمجھ رہے ہیں تو پھر آپ دیکھ لیں آپ فیس بک کے اوپر دیکھ لیں تو آپ اعتراض کن لوگوں کے اوپر کر رہے ہیں اوہ یار خدا کا ہوف کرنا چاہیے یعنی یہ ایک ایسی باتیں ہیں کہ جو اللہ معاف کرے میں کوئی توہین کے اوپر لوگوں کے نہیں اکثارا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حانہ کعبہ کا تو آپ سواری بھی کیا ہوا تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مسجد نبی کے باہر جو سواری آئی ہے وہ توہین ہے اور آپ گھوڑا ممبر پہ بھی لے جائیں تو وہ جائز ہے نہ کریں ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیں اور یہ سعودی عرب کے حلاف ایک خاص پروپوگنڈا کیا جاتا ہے ہر بات میں اور اس کا میں اثر بتاتا ہوں میری تو کئی دفعہ وہاں پہ ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں مدیر سے بھی ویس دفعہ جب میں گیا ہوں سفیر صاحب سے بھی ہوتی ہیں تو ان کا یہ درد دل ہے کہ پاکستان کے ساتھ اتنا ہم احسان کرتے ہیں تو یہ جو ہمارا احسان والا روپ ہے یہ پاکستانیوں کو نہیں پتا اور حقیقت میں نہیں بتایا جاتا آپ کے اوپر جب کرائیسز آئے جب آپ کو پٹرول کی ضرورت ہوتی ہے آپ ان سے فری لے لیتے ہیں جب آپ کو بیل آوٹ پیکج کی ضرورت ہوتی ہے آپ ان سے ڈالر لیتے ہیں جب آپ سفارتی تنہائی کا شکار ہوتے ہیں اس وقت پاکستان سفارتی تنہائی کا شکار تھا آپ نے ان سے ابان میں مسجد النبی کی ڈیمانڈ کی آئے ہیں یعنی وہ آپ کے ساتھ اس حد تک کھڑے ہیں فیصل مسجد میں آکے جمعہ پڑھا رہے ہیں آرمی چیف کو مل رہے ہیں صدر کو مل رہے ہیں مدیر آدم کو مل رہے ہیں اس سے زیادہ گوڈ ڈیجسٹر کیا ہو کہ آپ اسے جو چیز ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ آپ کو پروائیڈ کریں اور پھر آپ ان کا یہ حسان بھی نہ مانیں اور دوسری طرف ہمارے معاشرے میں میں یہ نہیں کہتا ایران بھی ہمسائی مولک ہے میں چاہتا ہوں ہمسائیوں سے اچھے تلقات وہ انڈیا سے بھی ہو جائیں افغانستان سے بھی ہو جائیں لیکن وہ ایران کے آپ دیکھیں وہ ہمارے پر حملہ کرتا ہے وہ پھر بھی اچھا ہے اور صدیر اب آپ کی ہیلپ کرتا ہے وہ پھر بھی بہتا ہے تو کم از کم عدل کا اور انصاف کا ایک پہ مانا ضرور قائم ہونا چاہیے